بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دو فروری بروز منگل ہم بات کریں گے تین اہم کیسز کے حوالے سے آج لاہور میں منی لانٹرنگ کیس کی سماعت ہوئی ہے احتساب عدالت میں اور وہاں پر اہم ملاقات ہوئی ہے سیاسی ملاقات شہباز شریف کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سینٹ الیکشن کے حوالے سے اور ساتھ جو شہباز شریف اور جج کا مقالمہ ہے آج تو شہباز شریف نے حد کر دی اور آنریبل جو جج ہیں انہوں نے بھی آج ان کو جو سنائی ہیں میں سمجھتا ہوں آج ان کے لئے یہ کافی ہو گئی ہے اگر ان میں تھوڑی سی بھی کوئی چیز ہے تو وہ اگلی تاریخ پر زبان بند رکھیں گے بولیں گے نہیں وہ سارے ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج لاہور آئی کورٹ میں حمزہ شباز کی درخواست امانت بھی دائر کر دی گئی اس کے پر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ ہم بات کریں گے خاجہ آصف کے پروڈیکشن آرڈر جاری کروانے کے لیے اسلام آفاد آئی کورٹ میں درخواست فائل کر دی گئی ہے اور وہ کس نے کی ہے پبل درخواست فائل کی ہے اور اس درخواست میں کیا موقع اختیار کیا گیا ہے سپیکر اسمبلی کو اس میں نامزد کیا گیا ہے ارسپونڈنٹ رکھا گیا ہے سیکٹری قومی اسمبلی کو اس میں بطور ارسپونڈنٹ رکھا گیا ہے وہ درخواست کیا ہے اور ان کو کیا ضرورت پیش آئی کہ یہ پروڈیکشن آرڈرز کے لیے خاجہ آصف کے وہاں چلے گئے اسلام بدھائی کورٹ میں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں حمزہ شہباز کی درخواست امانت کے حوالے سے حمزہ شہباز کی د پر سمات ہوگی جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی سربرائی میں یہ دو رکنی بینچ ہے جو کل اس کیس کی سمات کرے گا اور اس میں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز ایک دن پہلے شیئر کی تھی وہی ڈیٹیلز اس کے اندر منشن کی گئی ہیں وہ ہارڈشپ کی بنیاد پر بھی یہ درخواست فائل کی گئی ہے اور اس میں ساتھ جو معاملہ ہے ملزم کا اور ملزم کو جو ٹرائل میں جتنا مسئلہ آ رہا ہے اور پھر منی لانڈنگ کو میرٹ کو بھی تھوڑا سا ٹچ کیا گ وہ تو اس پہ کل کیا کیونکہ دو وقلہ کے نام اس پہ لکھے ہوئے ہیں امجد پروے صاحب ہیں اور عظم نزید طارد صاحب اب اس میں جو بھی کل سمات ہوتی ہے اور اس کا جو بھی حوال ہوگا وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کا آپ کو دیکھا حال لیکن آج حمزہ شہباز عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہتے تھے اس کی وجہ ان کی بیماری تھی آپ کو بتا ہے ہم نے ایک بات پہلے بھی کی تھی اس پر کہ حمزہ شہباز جان پوچھ کے لنگر آن کرنا چاہتے ہیں ٹرائل کو وہ ٹرائل کو اس لئے لنگر آن کرنا چاہتے ہیں کہ وہ زمانت کی گراؤنڈ بنا رہے ہیں اور کیونکہ ان کی زمانت کی جو گراؤنڈ وہ اب انہوں نے مین گراؤنڈ لی ہے وہ ہے ہارڈشپ آج حمزہ شہباز شریف عدالت پہنچ جاتے ہیں حمزہ شہباز نہیں پہنچتے عدالت کو یہ بتایا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز تھوڑے لیٹ ہیں ان کی طبیعت خراب ہے اور جو وقلات حمدد پرویز اور باقی حمدد پرویز صاحب نے کہا کہ ان کو آج کے لیے ریلیکسیشن دی جائے کہ ان کی طبیعت خراب ہے تو عدالت اب وہ چاہتے کہاتے کہ ایک ملزم نہیں ہوگا تو گواہوں کے اوپر جرہ نہیں ہوگی اور کام سٹاپ ہو جائے گا اور آج کی بھی تاریخ نکل جائے گی اور تاریخ نکل جائے گی تو پھر ہم کل عدالت کو بتائیں کہ جناب دیکھیں کل بھی کوئی جرہ نہیں ہوئی اور اتنی تاریخیں ہوگئیں یہ کوئی جرہ نہیں ہوئی یا جو کیس ہے وہ کنکلوجن کی طرف آ ہی نہیں رہا اور ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اکیس ماہ کا قیدی اس کو اب رہا کر دیا جائے جب تک اس کا ٹرائل مکمل نہیں ہوتا لیکن عدالت نے کہا بھی ملزم حمزہ شہباز کو پیش کریں اور عدالت اس کے بعد کاروائی شروع کرے گی کافی دیر بحث و مبحثہ ہوا اور اس کے بعد جو جیل حکام ہے وہ حمزہ شہباز کو عدالت میں لے کر پہنچ گئے عدالت میں کاروائی شروع ہی محمد شریف جو کہ ریجنل ٹیکس آفیسر ہے ان کے اوپر آج جرہ ہوئی اس کیس میں اکیس ملزمان ہے اور اکیس ملزمان میں سے سولہ ملزمان پیش ہو چکے ہیں کچھ جیل میں ہیں اور کچھ زمانت پر ہیں اور باقی جو اس میں چھ ملزمان ہے اس میں نصرہ شہباز بھی ہے رابع امران بھی ہے اور جو اس میں عمران ہے جو اس کا سانین لوہ ہے شہباز شریف کا اور باقی ملزمان ہے سلمان شہباز یہ سارے لوگ اس میں اشتہاری ہیں جو فیملی ہے شہباز شریف کی اس میں موجورٹی لوگ اشتہاری ہیں سولہ لوگوں میں دو یہ لوگ ہیں محمد عثمان جو ان کا سی اف او ہے اور باقی جو پانچ وعدہ معاف گواہ ہیں اور یہ سارے لوگ اس کیس کے اندر بطور ملزم پیش ہوتے ہیں عدالت میں آج پہلے جو شہباز شریف ہیں اور حمزہ شہباز ان کے وقلہ نے جرہ کی تھی محمد شریف پر جو کہ ریجنل ٹیکس آفیسر ہیں جو شہباز شریف کی آس ساری ڈیٹیل لے کر آئے تھے کہ ان کی جو ٹیکس ریٹنز ہیں اس کی ساری ڈیٹیل عدالت میں جمع کروائی تھی اور ساتھ جو سیکٹری ہیں پنجاب اسمبلی کے جنہوں نے جو تنخائیں لی گئیں جو مراعات لی گئیں جو ٹی اے ڈی اے لیے گئے شہباز شریف کی طرف سے وہ ساری ڈیٹیلز عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا اور اس کو پر جرہ کی تھی آج دو گواہوں پر جو جرہ ہے وہ باقی ملزمان کی طرف سے کمپلیٹ ہوئی اور دو ملزمان ایسے ہیں جن کی حد تک انہوں نے آج جرہ نہیں کی جس کے لیے اگلی تاریخ پر جو مزید جرہ کے لیے ان کو موقع دیا گیا اب یہ کر کیا رہے ہیں حمزہ شہباز نے اپنا وکیل کیا ہوا ہے شہباز شریف نے اپنا وکیل کیا ہوا ہے جویریا علی جو ان کی حمزہ شہباز کی بہن ہے اور ان کو استثناء دی گئی حاضری سے ان کا اپنا وکیل ہے انہوں نے یہ الگ الگ اس لیے کیا ہوا ہے کہ پہلے ملزم کے اوپر ایک وکیل جرہ کرے گا اگر کوئی چیز رہ جائے گی تو وہ پھر دوسرا وکیل اس کو کور کر لے گا وہ دوسرا جرہ کرے گا پھر تیسرا کرے گا اس سے ایک تو معاملہ ڈیلے ہوتا رہے گا اور ڈیلے ہونے کی وجہ سے ان کو زمانت میں ریلیف مل جائے گا اور یہ کیونکہ یہ قانون ہے ہر ملزم کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنا وکیل مقرر کر سکتا ہے اور یہ وہ قوانین ہے یہ وہ نظام ہے جس کے یہ بینیفیشری ہیں جس کو تیس سال تک انہوں نے پروٹیکٹ کیا اور مجال ہے کہ کبھی انہوں نے اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی ہو اور یہ لیکیون ناز ہیں جو ہمارے قانون میں موجود ہیں لیکن جب تک ہماری پارلیمنٹ اس کو نہیں چھیڑے گی عدالتیں اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتی عدالتیں صرف وہاں کچھ کر سکتی ہیں جہاں پر قانون خاموش ہو جہاں پر قانون آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ یہ چیزیں اڈاپٹ کر سکتے ہیں تو وہاں پر عدالتیں ایکسپریس پروویشن آف لاؤ جائے گی تو وہاں پر عدالت خاموش ہو جائے گی اور قانون آگے چلے گا اب اس میں جو یہ انہوں نے ڈراما کیا ہوا ہے آج بھی دو ملزموں کی طرف سے گواہ پیش ہوئے گواہ پر جرہ کی گئی اور مزید انہی دو گواہوں کے اوپر جو جرہ ہے اس کے لیے دس فروری کی تاریخ مقرر کی گئی اب حمزہ شہباز یہ چاہتے ہیں کہ یہ عدالت کو تو بتائیں گے کہ ایک سو گیارہ میں سے صرف پانچ جو گواہ ہیں ان کے اوپر جرہ ہوئے ہیں باقی تو سارے گواہ رہ گئے ہیں خیر شہباز شریف بیٹھے تھے اپنے سیٹ پر ووٹ کر آتے ہیں اور عدالت سے کہتے ہیں کہ جناب ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے اور اس ریپورٹ میں جو موجودہ حکومت ہے اس کی کرپشن کا جو انکشاف کیا ہے شہباز شریف نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے میری بے گناہی کا اور ان کے گناہگار ہونے کا اب شاید ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی جو پہلے والی ریپورٹس ہیں جب شہباز شریف ہوا کرتے تھے اور نواز شریف کی حکومتی یا پچھلی حکومتیں گزری ہیں انہوں نے یا تو وہ ریپورٹیں پڑھی نہیں تھیں یا ان کا اردو ترجمہ نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ پہلے بھی یہ ریپورٹس آتی رہیں اور پہلے بھی یہ ساری چیزیں آتی رہیں اور اب بھی آ رہی ہیں تو خیر انہوں نے عدالت میں تقریر شروع کر دی اور عدالت سے کہا جناب میں وہ کچھ لائنیں پڑھ کے جناب کو سنانا چاہوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حکومت کے بارے میں اور میں نے کیسے پائی پائی بچائی اور مجھے اسی بات کی سزا دی جارہی ہے کہ میں نے جو پائی پائی بچائی ہے اس پر مجھے یہ زلیل کر رہے ہیں عدالت نے کہا بھئی آپ جو ان کے وکیل تھے حمدد پرویس صاحب کو کہ آپ خود اس بات کا انصاف کر دیں کہ اس بات کا کوئی تک بنتا ہے عدالت میں کرنے کا یا اس کی کوئی ریلیونسی ہے اس کیس میں اگر تو ریلیونسی ہے آپ دیں درخواست میں اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو فائل کا حصہ بنا دوں پھر اس کے اوپر دوسرے وکیل کو بھی حق ہوگا کہ وہ بھی بولے گا جب وہ چیز پارٹ آف دی فائل نہیں ہے اس کا کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہر تاریخ پر یہ یہاں آ کر کبھی کوئی ریپورٹ اٹھا کر لاتے ہیں کبھی کوئی ریپورٹ اٹھا کر لے آتے ہیں اور یہاں تقریر شروع کر دیتے ہیں اور عدالت سو دفعہ منع کر چکی ہے اور یہ چاہتے کیا ہیں کیوں نہیں یہ باز آتے ہیں اگر انہوں نے کو بات کر نہیں باہر جائیں میڈیا سے بات کریں عدالت کا کیوں وقت ضائع کرتے ہیں اور جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے انہوں نے بھی غصے کا اظہار کر اور انہوں نے کہا جناب یہ انہوں نے کیا تماشا لگایا ہوا یہاں آ کر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں اب شہباز شریف بیسیکلی جج کو ہائپر کرنا چاہتے ہیں جج کو غصہ دلانا چاہتے ہیں تاکہ یہ جج لکھ کے دے دے کہ وہ اس کیس کو نہیں سننا چاہتے کوئی اور جا جائے گا پھر ان کو اور موقع مل جائے گا پھر ان کو اور تاریخیں مل جائیں گی یہ بیسیکلی یہ کوئی پاگل نہیں ہیں یہ پورے ڈرامے باز ہیں اور یہ ان کے جو وقلہ ہیں وہ بھی ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ کیسے ہم نے عدالتوں کو اتنا تنگ کرنا ہے اتنا ظلیل کرنا ہے کہ عدالتیں کہیں ایک جج کہے بھئی میرے سے یہ کیس ٹرانسفر کر لیں میں نہیں ان کی باتیں سن سکتا کوئی اور آ جائے یا جج کی اور ان کی کوئی پرسنل آپس میں تو تو میں میں ہو جائے اور اس کے بعد یہ پوری دنیا کو بتائیں جناب دیکھیں عدالتوں میں ہمیں یہ فیر ٹرائل ہوتا ہے اس طرح انصاف دیا جاتا ہے یہ اس مقام تک پہنچ گئے ہیں اور یہ یہ چاہتے ہیں خیر عدالت نے ان کی جو بات ہے اس کو رد کی اور عدالت نے خموش کروایا اور اس کے بعد جو کیس کی کروایی ہے اس کے لئے دس فروری کی تاریخ مقرر کی ایک ہم بطور پاکستانی ہم عدالتیں ہیں ان سے ضرور گزارش کریں گے کہ سپریم کورٹ اور ہماری ہائی کورٹ کہہ کہہ کر تھک گئی ہیں کہ ڈیلی بیسس پر ٹرائل کیا جائے اور آپ اگر آٹھ آٹھ دن کی تاریخ دیں گے تو اس کے بعد تو پھر ملزموں نے تو جا کر عدالتوں میں ریلیف لینا ہے کہ اتنے عرصے سے کیس پینڈنگ ہے پہلے نیب نے کمال کیا چودہ ماہ کے بعد ریفرنس فائل کیا اور اب آپ اگر ایک ایک ہفتے کی تاریخیں دیں گے تو یہ معاملہ وائنڈ اپ کی طرف تو نہیں جائے گا پھر اس کا مطلب ہے کہ ملزم تو ریلیف لینے کے حق بن جانے بہیں کہ وہ ریلیف لے سکتے ہیں خیر دوسری طرف خاجہ آصف کا جو معاملہ ہے جو ارانہ تنویر ہیں چیئرمن ہیں پبلک اکاؤنٹس کومیٹی کے انہوں نے ایک درخواست وائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میں بطور چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کومیٹی پروڈیکشن آرڈر جاری کر سکتا ہوں اور میں نے یہ حکم دیا سیکٹری کو سیکٹری جو ہیں قومی اسمبلی کے لیکن انہوں نے اس حکم کو پرعمل درامت کرتے ہوئے وہ جاری نہیں کیے میں نے آرڈر کیا تھا کہ پروڈیکشن آرڈر جاری کیے جائیں میرے احکامات پرعمل درامت نہیں کیا گیا اب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں کہ ڈیریکشن دی جائے سپیکر اسمبلی کو بھی اور جو سیکٹری ہیں قومی اسمبلی کے کہ وہ پروڈیکشن آرڈر جاری کریں خاج آصف کے خاج آصف ایک بڑے معزز میمبر ہیں پارلیمنٹ کے اور انہوں نے پارلیمنٹ میں پیش ہونا ہوتا ہے انہوں نے اپنی آ کر تقریر کرنی ہوتی ہے انہوں نے آ کر اپنا جو اپنے حلکے کے لوگوں کے مسائل بتانے ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں اب یہ خاج آصف کو کیوں بلانا چاہتے ہیں کہ جو خاج آصف کی سوسائیٹی کے ساتھ ہوا ہے یہ افضل کوکر کی طرح خاج آصف کو بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جو ان کے موں میں آئے وہ بولتے جائیں اور پوری قوم میڈیا کے ذریعے دیکھیں کہ وہ کتنے دکھی ہیں اور ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے اس مقصد کے لیے رانہ تنویر نے ایک درخواست فائل کیا جس کے اوپر کل سمات ہوگی اسلام بدھائی کورٹ میں اس میں بھی جو ڈیٹیلزوں کی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ پاک باکستان کا ہمی اناثر ہو ایک آخر میں بات جو میں بتانا بھول گیا ہوں راجہ زفرالحق جو کہ ان کے سینٹ کو سنبھالتے ہیں اور جو لیڈر آف دی ہاؤس ہیں سینٹ میں راجہ زفرالحق اپوزیشن کے ہیں پاکستان مسلم لکنون کے ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف سے اور سینٹ الیکشن کے حوالے سے کس کس کو ٹکٹیں جاری کرنی ہیں کیا معاملہ ہونا ہے وہ آج مشاورت ہوئی ہے شہباز شریف کی اور راجہ زفر الحق کی عدالت میں اور یہ جو معاملہ تھا کہ مریم نواز اور مریم نواز اپنے لوگوں کو ٹکٹ دے رہی ہیں راجہ زفر الحق نے آج میڈیا کو بتایا ہے کہ فیصلہ وہی ہوگا جو شہباز شریف کریں گے اور میں نے ان سے مشاورت کر لی ہے اور مجھے ڈیریکشنز مل گئی ہیں آپ ان کی طرف سے کون سے امیدوار سامنے آتے ہیں جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات